بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چند حقائتیں آپ کے نساب میں ہیں ایزم میں ایک چیز عرض کر دیں حقوں کے لئے کہ روز سے لوگ واپس بولتے ہیں واپس بولتے ہیں واپستہ ہے بستن ماندھنا واپستہ واپس ہے واپس نہیں ہے لیکن لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ واپس بولنے سے زیادہ صحیح ہوئی اس میں واپس بولنے سے ہی ہیں اسی طرح ایک عام غلطی آج کلچر لہی ہے ایک دو ساتھ سے اردو اکباروں میں غیر مسلم اردو بولنے کے خوشش کرتے ہیں تو وہ چنندہ لفظ بولیں گے چنندہ لوگ آئے تھے چنندہ ہوا چننے والا چنیدہ لوگ آئے تھے چنندہ نہیں اردو اکبار والے بھی لکھتے چنندہ اس طرح سے پڑیرافی سالفاز میں نے جمع کیا ہے سب ہی اردو اکبارات کو لے دیں گے کہ بھائی اس پر سواجہ دیں گے اسی طرح سے پیش گوئی پیش گوئی پیش گوئی پیش گوئی پیش گوئی پیش مانے آگے پیش گوئی پیش گوئی پیش گوئی کیلئے ذرا اپنی بکراتی جاننے کے لئے پیشنگوئی لکھے لئے پیشنگوئی نہیں لکھے 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 جیسے محصف کا پورکاس پہتا ہے تو پیشنگوئی ہوتی ہے ڈانال اس طرح تھی یہ زمین یہ بات آگئی تھی عزیز آنے کے رامی جوامل لہک آیات کے مصنف عبد الرحمان بن حوف رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ان کا تعلق ہے انہوں نے عبد الرحمان بن حوف رحمت اللہ علیہ بہت ہی معتبر اور برگزیدہ صحابی میں ان کا ذکر ہے انہیں کی نسل سے اور کبھی خوشحال بھی تھے بڑے تاجئے تھے جوامل لہک آیات کی چند خوبیوں میں خوبی یہ ہے کہ اس میں عربی الفاظ کا استعمال کم سے کم ہو رہا ہے دوسری خوبی یہ ہے کہ الفاظ بھی سادہ ہیں اور ان کے جملے بھی بہت ہی سادہ کہ اہذا طرز بیان یا اسلوب کی سادگی اور سلاست کی وجہ سے اس کی دلکشی اور دلکسمی میں اضافہ ہو گیا ہے ان کی ایک اور کتاب ہے لباب الالباب لباب الالباب فارسی شاعروں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے تحتیب دیا تھا اور اس سے پہلے اس کے بعد یہ جوامل ہکایات یعنی مختلف حکایتوں کوئی اکجہ کیا ہے انہوں نے کچھ سنی ہوئی حکایت سے ہیں کچھ پڑھی ہوئی حکایت سے ہیں کچھ اپنا تجربہ اور اخلاق حکایت کے انداز میں پیش کر کے عوام کو خواست کو سبق دینے کی اور ان کے اخلاق کی تردیب تربیت کرنے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے تو اس کا ان کے جوامل ہکایات کی صرف دو چند ہکایتیں ہیں اس کتاب میں آئی ہیں چند کیا دو ہی ہکایت ہیں تو آج پہلی ہکایت ہم لوگ پڑھیں گے درہا دیا امیر المومنین عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ عباس رضی اللہ علیہ وآلہم کے اول خلیفہ بھولی از خلفاء بن عباس زندیقی بیامد و گفت امیر المومنین عبداللہ کے زمانے میں بن عباس کا خلیفہ کے پاس ایک زندیق آیا اور اس نے کہا کہ عالم راہ دو خدا ہستے کہ ہرچے خیر و لذت و شادی و فرح ہستے یکی در وجود میارت و ہرچے شر و نامرادی و زشتی ہستے و دیگری ایجاز بنا دے و شبہ تے و ایہم بود کہ در حال میں خیر ہست و شر ہست و سلاہ ہست و فساد ہست کہ اس دنیا کے دو خدا ہیں عبدالرامان بن نوف سے ہزاروں ساں پہلے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حدری اسمی سال سے تقریباً ہزار ساں پہلے ہیں ایران کے شمالی علاقے میں ایک پیغمبر کا ظہر ہوا زردشت کا زردشت بھی کرتے ہیں زردشت بھی کرتے ہیں زردست بھی کرتے ہیں زرادست بھی کرتے ہیں ان کا نام اس طرح سے انہوں نے جو مذہب کا ایک تصور پیش کیا عوام کے سامنے اس میں دو خداوں پر ذکر کیا ہوں ایک خدا خیر ہے ایک خدا شر ہے خدا خیر کو اہورہ مزدہ کہتے ہیں اور خدا شر کو اہریمند کہتے ہیں یہ دو خداوں پر تصور انہوں نے پیش کیا تھا خدا خیر یعنی اہورہ مزدہ تمام نیکیوں اچھائیوں ایکشنز ویلیوز ورچوز اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور جتنی برائیاں ہیں خرابیاں ہیں شروع فصار ہیں دنیا میں اس کو کنٹرول کرنے والا ایک دوسرا خدا اہریمند ہے پھر اہورہ مزدہ کے نیچے چھ محتبر فرشتے ہیں ان چھ کے نیچے بھی پھر کچھ اور فرشتے ہیں چھٹے چھٹے جو مختلف کاموں پر سکتی دوٹی لگی ہوئے محمود ہیں اسی طرح سے اہریمند کی فوج میں بھی چھے بڑے بڑے امشاست پندان ہیں ان کو اہورہ مزدہ کے چھے بڑے فرشتوں کا نام عیزت کر جائے گیا ہے عیزت ہے تو چھے عیزتان ہیں اور اہریمند کے جو چھے چھے طاقتیں ہیں چھے فرشتے ہیں ان کو فرورشی کر دیا بھر تو اس طرح سے دو خداوں کا تصور جو انہوں نے پیش کیا تھا زردشت میں یہ حکایت کچھ اسی سے منفیل کی ہے عالم رہ دو خدا ہے کہ ہرچہ خیر و لذت و شادی و فرہ کہ ایک خیر کی لذت کی اچھائی کی خوشیوں کی اور پرانی پر محمور ہے وہ خدا یکی در وجود میں آگا ہے وہ ہرچے شر و نامرادی و دشتیت دیگری اجاز میں منا دے ایسا میں نے ارس کیا بھی کہ اہریمند کی جو طاقتیں ہیں ایویل فرس اس کو کنٹرول کرتا ہے اہریمند تو جہاں یہ بھائی بتاتے ہیں کہ جو دوسرا خدا ہے وہ شر کو نامرادی کو برائی کو کنٹرول کرتا ہے و شبات و آمود کہ در عالم خیر ہست و شر ہست و صلاح ہست و فساد ہست یعنی کلیر کٹ ڈیوائٹ کیا ہی ہونے کہ دنیا میں دو طاقتیں ایک خیر کی ایک شر کی ایک صلاح کی ایک فساد کی اس طرح سے طاقتوں کی گروہ بندی یا تقسیم کی گئیں پس اگر در عالم یک خدای بود ان خدای ہم خیر بود و ہم شر و ہم نیکوکار و ہم بدکار و آن از حکمت نبوت کے از نیکوکاری بدکاری ہے تو اب یہ بتلاتے ہیں عبدالرامان آف کوفی لکھتے ہیں یہ کہ اگر دنیا میں ایک خدا ہوتا تو وہ خدا خیر ہی ہوتا اور وہ شر کا بھی خدا ہوتا نیکی کا بھی خدا ہوتا و بدی کا بھی خدا ہوتا و آن از حکمت نبوت کا از نیکوکاری بدکاری ہے اور یہ حکمت سے پرے ہے یہ بات کہ نیکوکاری سے بدکاری کا جنم ہو بدکاری پیدا ہو تو یہ قری نتیاس نہیں ہے پس باہر کے دو بہت تا یکی ہما خیر آفنینت بہا یکی ہما شر لیکن ہوا یہ ہے کہ دو خدا ان کو تقسیم خدا کو دو خدا کی ذات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ایک خیر کا خدا جو خیر کو پیدا کرتا ہے اور دوسرا بدی کا خدا جو برائیوں کو پیدا کرتا ہے و خلقی بدن شبہ تر وحدانیت و شک میں جدا تھا عوام الناس وحدانیت کے سلسلے میں اس فلسفی کی وجہ سے شبہ گم میں مقتلع ہو گئی انتشار بھوا ہوا میں کہ یہ تو ایسا ممکن نہیں لگتا خدا تو ایک ہی ہے جو خیر کا بھی ہے اور شر کا بھی ہے دونوں کا الگ کنٹرول کرنے والا نہیں کنٹرول کرنے والا ایک ہی ہے تو اب یہ لیتے ہیں کہ تا خبر زندیق بآمیر المومینی رسیب یہاں تک کہ اس زندیق کی بات جو ابھی باتیں ہوئی دو خدا والی زندیق کا وہ اصل زندیق جو ہے سامانی حضر ایران میں زرتشتیوں کا سفایہ کر دیا گیا ہزاروں ہزار کی تعداد میں تحتیر کر دیا گیا دو خدا یا خدا اسی دعون میں صورت میں پنجام اسمنعہ گجرا Bio وہ ایرانی پانچھی لوگ باتیں ہیں اگر اور گجرات کی حکومت نے وہاں کے راقہ نے یہ شرط رکھا کہ ہم آپ کو اپنے ہاں بسا لیں گے شرط یہ ہے کہ تمام عورتیں ساری پہلیں گے شروع نہیں چلے گا ایرانی رواز تو شروع رہے ہیں ہموں کے لئے شروع پہلنوں کے شرط قبول کرنی اور بھی ایک دو دن شرکتی بس گئے لوگا تو وہاں سے بھاگے جو لوگ کچھ لوگ کہیں جہاں کہاں چھپ چھپا رہے ہیں اور زندید کے شکل میں اپنے کو زندید فلطے کا نام رکھا زندید عقیدہ وہی رہا ہے ذرتوش طوابہ لیکن اپنے کو پیش کیا وہاں کے سامنے کہ ہم زندید ہیں تو زندید جو آیا تھا جس نے یہ فلسفہ پیش کیا امیر الممین کے پاس تو امیر الممین کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ایسے ایسے زندید کہہ رہا ہے علمہ رہا بخان وہاں زندید رہا حاضر کرتا ہے تو امیر الممین نے علمہ کو بلایا زندید کو اس کے سامنے پیش کیا و آئیمہ رہا گفت ان مرد چنین میگوید باوچے بایت کرتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس طرح کی بھگواس باتیں کر رہا ہے خدا کی ذات سے متعلق کے دو خدا ہیں تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے عیشان گفتان تو علماء کرام نے یہ مشہورہ دیا امیر الممینید کو کہ اورا بے بایت کشت اس کو قتل کی جئے رہا ہے امیر الممین مرد کامل ہے اقل بودھے امیر الممین کامل اقل تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ مردی شبہتی درمیان انداخ روان شبہتی بہامائے مسامے جرسی ہے اگر اورا بے کشن بے حجتی خلایق متردد شوند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیزدہ سال دنمک کے حجت گفت انہوں شما باوییک حجت نا گفتا برامی گوید کے اورا سیاست کوند امیر الممین نے کہا کہ اگر اس شخص کو ہم پتل کر دیتے ہیں تو عوام میں شبہ پیدا ہوگا کہ یہاں پارٹیشن اکٹیچوٹ کا سکت وجہ سے اس کا قتل ہوا اس لئے اس کا قتل نہیں کیا گئے بلکہ اگر آپ غور کریں امیر الممین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ معذروں میں رہے تعمیر کرتے رہے ظلموں سے تمساتے رہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کسی پر کوئی ایزا رسانی کا کوئی عمل نہیں کیا پس عبیر الممین از زندی کا گفت تم ہی گوئی کہ خالد دوست یکی خالد خیر و یکی خالد شر ان کے خالد خیرست توانت کے ان شریر از بد کرداری و آفرگن بازدارت یعنی اگر نتوانت آجز ہوئے اگر بھی توانت کے اورا اشر بازدارت بازدرستانی نتوانت ہی اگر بھی توانت میں بڑھی جاتا تو کیا ہے امیر الممین نے امر سے کہا زندی کو کہا کہ تو کہتا ہے کہ ہونڈ دو خالد ہیں ایک خالد خیر و دوسرا خالد شر تو آکے ایک خالد خیر اخت خوانت کے ان شریر تو خالد خیر کا یہ کام ہے کہ وہ شریر کو جو بری طاقتیں ہیں ان کو جتنی بد کی داریاں ہیں ان کو وہ ختم کرے یہ خالد خیر کی ذمہ داری ہے اگر نتوانت عاجز بوت و اگر میتوانت کے عزو اور شر بازدارت بازدارت یعنی اگر وہ خدا بدی کو شر کو فساد کو ختم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو پہلے تم جو چاہو کرو تمہاری بات کو منا جا سکتا ہے اگر گوئی بازدارت پسان آن دیگر عاجز بوت و عاجز خدا نبوت و اگر گوئی باز نہ دارت باوجود قدرت برمنا پسان خالد خیر بدان شر و بدی رازی باشا لیکن حقیقت یہ ہے تو وہ جو خالد مطلق ہے جو واحد برا ہے وہ عاجز نہیں ہے مجبور نہیں ہے بدی کو رکنے پر برائی پرپاوندی لگنے پر جس طرح سے بدی کے ساتھ راضی ہونا ویسا ہی ہے کہ کفر کے ساتھ راضی ہونا کفر رہتا ہے یک خدای ہم خیر ہم شریف نبوت بس معلوم شکل کہ اللہ یکی باشد ہے اس طرح یہ معلوم ہوگا کہ خدا کی ذات ایک ہے دو نہیں ہے زندیق چن حجت بشنید برخاص کو کرنا شہادت بگوفتو ببرکتی ایتخاد خلیفہ خالق از امدلالت خلاص فیافتوں سے تو زندیق مجبور ہو گیا قائل ہو گیا ان کی باتوں سے اور اسلام قبول کر لیا اس نے اس طرح سے ایک شر کا ختم ہو گیا